دوستو بات کریں گے اکشے کمار کی جو آج ہے اکشے کمار اور آج سے پندرہ سال پہلے تھا دس سال پہلے تھا میرے نا کل رات کو انسٹاگرام کے اوپر نا اکشے کمار کی بہت بڑے فین سے بات ہو رہی تھی مطلب میں لگا لو اکشے کمار کا ڈائی آٹ فین ہے وہ میرا سبسکرائبر بھی ہے وہ مجھے بولتا انکور بھائی اب بات صحیح کرتے ہو پر کئی بار ہاش ہو جاتے ہو میں کہا بھائی ہم پنجابی ہمارا بات کرنے کا طریقہ ہی ایسا تو میری کم سے کم ایک ڈیٹھ گھنٹا اس سے بات چلی اور پرانی اکشے کمار کی فلموں کے پر بات چلی جو میں بھائی سب آلموس ساری فلمیں تھیٹر میں دیکھتا ہوں آج نہیں پہلے بھی دیکھتا تھا اور بھائی سب آگے بھی دیکھتا رہوں گا چینل ہو یا نہ ہو کیونکہ سنیما ہمارے اندر ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا تو میں آج بات کرنے والا ہوں اکشے کمار کی ان فلموں کی اور ان ڈریکٹرز کی جو ایک بار اکشے کمار کے ساتھ کام کرتے تھے نا دوبار کو سائن نہیں کرتے تھے یہ عورا تھاا اور اکشے کمار نے ایک بار انٹریو میں بولا بھی تھا کہ میں ایک بار اگر کسی ڈریکٹر کے ساتھ کام کرلوں نا اپنی ایسی چھاپ چھوڑ دیتا ہوں نا کہ وہ ڈریکٹر کسی اور کے بارے میں سوچتا نہیں آئے یہ ایک نہیں چار چار پانچ پانچ ڈریکٹر کے ایک زمکنل ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک ہی سال میں دوہزار چوبیس میں تین الٹرہ ڈزاسٹر دی ہیں تین الٹرہ ڈزاسٹر اور ایک وقت کے او اکشے کمار کو نا بھائی ساب ہٹ مشین کہا جاتا تھا بی ایم سی ایم سکسٹی فائیف کروڑ بجٹ کی بات نہ کریں تو ہی اچھا ہے سرفیرا ٹوانٹی تھری تو ٹوانٹی فائیف کروڑ کھیل کھیل میں جو چل رہی ابھی گیارہ کروڑ کمائے ہیں تیس کروڑ سے اوپر یہ کمانے نہیں مال رہی ہے تو تینوں کی تینوں الٹرا ڈیزاسٹر اب آتے ہیں مدے پہ کہ اکشے کمار کو ہٹ مشین کہا جاتا تھا اور کن کن ڈریکٹر کو اکشے دینا بھر بھر کے پیسہ کما کر دیا اور ان ڈریکٹر کی ہی سٹیٹمنٹ ہوتی تھی کہ اکشے جیسے ایکٹر کوئی نہیں اور تم فلموں میں نا ورسٹیلی ورسٹیلیٹی دیکھنا وہ الگ الگ رول کے اندر ایک الگ الگ چھاپ چھوڑ کے جاتا تھا مطلب ہر ڈریکٹر کا ایک اپنا جانر ہوتا ہے اس جانر میں سوپر ہٹ دیتے تھے اور دوسرے ڈریکٹر اس کے جانر میں سوپر ہٹ دیتے تھے اکشے کمار ایک ایسا ایکٹر ہے ابھی بھی ہے جو کومیڈی اچھی کر سکتا ہے جو ایکشن اچھا کر سکتا ہے جو رومینس اچھا کر سکتا ہے جو بھائی صاحب ڈراما اچھا کر سکتا ہے ایکزامپل کے ساتھ بتاؤں گا اینڈ تک دیکھنا پورا دیکھنا اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا دیکھو وپل امرو تلشا وقت the race against the time نمستے لنڈن آنکھیں sing is king بھائی صاحب ساری کی ساری فلمیں سوپر ہٹ اور جانر دیکھو تو فیملی ڈراما آنکھیں ایک thriller تھی اور فلمیں وقت کیا زبردست باب بیٹی کہانی بھائی صاحب ایسا concept اس وقت لے کر آنا آسان بات نہیں تھی اکشے کمار کے دم پر فلمیں چلی تھی بھلے ہی اکشے آنکھیں میں امیتاب بچن تھے بڑیا رول تھا آرجون رام پال تھے بڑیا رول تھا پر اکشے لیڈ میں تھے وقت کیا ہی فلم تھی بھائی صاحب لنڈن ڈریمز تو سوری نمستے لنڈن بھائی صاحب باپ لیول کی فلم تھی اس کے گانے آج بھی ہٹ ہیں ایک سچا پیار کیا ہوتا ہے نا وہ اکشے کمار نے دکھا دیا تھا تو یہ اس ڈریکٹر کی فلمیں ہیں جو اکشے کمار کے ساتھ ہی کام کرتا تھا اور اس کے بعد وپول امرو تل شال نے ایکشن ریپلے جب فلوپ ہوئی نا وپول امرو تل شال نے اکشو اکشے کمار کے پیسے بڑھ گئے کیا ہوا انہوں نے ایک ہی اکٹر پکڑ لیا ویدود جاموال وپول امرو تل شاہ اپنا پروڈکشن ہاؤس میں لے کر آئے چاہے بھائی صاحب ڈریکشن کریں وہ کام کرنے لگے صرف اور صرف کس کے ساتھ بھائی ویدود جاموال کے ساتھ اب اس کے بعد ایک اور ایسے ڈریکٹر تھے جنہوں نے اکشے کمار کے ساتھ انگینت فلمیں کی ہیں اور زیادہ تر فلمیں ہٹ دی ہیں سنیل درشن جانور تلاش انداز ایک رشتہ دوستی میرے جیون ساتھی کیا ہی فلمیں تھی اور آئی تھنگ دھڑکن بھی ان کی تھی مجھے دھڑکن کا ڈریکٹر نہیں یاد آرہے سنیل درشن تھے یا پھر درمیش درشن تھے اور دھڑکن کا وہ کریکٹر رامبالا جس کی ماں سو تیلی تھی بی بی کسی اور سے پیار کرتی تھی وہ کریکٹر آئیکونک تھا یہ تھا اکشے کمار جو ہر گھر کا فیوریٹ داماد بن گیا تھا جانور آئے آئے کیا کیا فلمیں کریں اس بندے نے آج کہاں ہے کہاں کھو گیا اس وقت کے اوپر آپ وہ وہ فلمیں کر رہے تھے جو کوئی کر نہیں پاتا تھا مجھ سے شادی کروگی کیا فلم تھی سلمان خان کے اوپر بھاری پڑ گئے تھے اس کومیڈی افتار میں ہم اس بندے کو کب دیکھیں گے دوبارہ سے اس کے بعد عباس مستان اعتراض اجنبی اجنبی کا آئیکونک کریکٹر وہ نیگٹیو والا میرا فیوریٹ ہے اور وہ ایسا کریکٹر نہیں تھا جو بھائی سب شارو خان نے بازی کر میں کرا در میں کرا کوئی میچ نہیں ہے اس کریکٹر کا پر اجنبی ایک الگ kind of کریکٹر تھا ایک سائیکو تھا پاگل تھا بھائی سب اپنے دماغ سے انشورنس والی گیم کے اوپر جو کھیل کر گیا تھا کیا ہی بندہ تھا وہ اعتراض ایک پتی کیا فلمیں بنائی تھی آر اکشی گمار نے آج دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں آج وہ quantity پہ دھیان دے رہے ہیں quality پہ نہیں دے رہے ہیں یہی ریزن ہے public ان سے بور ہو چکی ہے نیراج پانڈے بی بی سپیشل چھبیس سپیشل چھبیس میں فرس شو دیکھنے گیا تھا صوبہ نو بجے کا شو تھا ساڑھے چھ سے سات کروڑ کی اوپننگ لگی تھی اس کے ساتھ اے بی سی ڈی آئی تھی وہ اس سے بڑی اوپننگ لے کر گئی تھی بی بی دیکھو کیا زبردست تھی نیراج پانڈے نے بھی اکشی کمار کو اس طریقے سے پریزنٹ کرا تھا جو کوئی نہیں کر پاتا تو وہ اکشی کمار کہاں گیا ابھی تک میں نے جن جن ڈریکٹر کے نام لی ہے ایک نے ڈراما کرایا ہے ایک نے رومینس کرایا ہے ایک نے بھائی ساب نیگٹیو رول کروائے ہے ایک نے بھائی ساب تھرلر رول کروائے ہے تو ہر ڈریکٹر کا اپنا جانر ہوتا تھا اور اکشی کمار ہر ڈریکٹر کے ساتھ فٹ بیٹھتا تھا وہ اکشی کمار واپس چاہیے پریادرشن جنہوں نے اکشی کمار کو کومیڈی کنگ بنا دیا تھا ایسی ٹائمنگ آج بھی کسی کی نہیں ہے اگر صحیح سے رائٹر اور صحیح سے ڈریکٹر مل جائے اب فلمیں سنو دے دنہ دن کھٹا مٹھا ٹچکلے اینڈ ٹچکلے فلم بھلے ہی فلاپ تھی کھٹا مٹھا پر ٹی وی پر آج بھی اس کا ایک فیم بیس ہے دے دنہ دن دے دنہ وہ جو ہینڈ کا کلائمیکس ہوتل کے اندر بھائی سے پانی بھر جاتا ہے پبلک پاغل ہو گئی تھی بھا اور ہی سوری بھاگم بھاگ میں ایسا ہوا تھا اے یار وہ بندہ کہاں ہے گرم مسالہ ایک بندہ تین تین بندیاں کیسے سنبھال رہا ہے اوہ بھائی کیا ہی کیا ہی اس کے اندر سکرین پلے تھا اور اکشی کمار کا کریکٹر باپ لیول ہیرا فیری بھول بلائیا کیوں کیوں بھائی کیوں وہ اپنی آئیکونک فلموں کو بھول کیوں چکے ہو آج کیوں تم بی ایم سی کر رہے ہو کھیل کھیل میں کر رہے ہو اور ریمیک پہ ریمیک کر رہے ہو بند کرو نا کیا وہ ڈریکٹر ختم ہو گئے ہیں کیا وہ رائٹر نہیں ہے سب ہیں اور اچھی طریقے سے لکھ سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے ڈریکٹ کر سکتے ہیں بات کرو نا آپ کو کون منا کرے گا آؤ ان کے ساتھ اور میں سچ بتا رہا ہوں اس ڈیزاسٹر کا سلسلہ اب بھائی ختم کرنا پڑے گا اب اکشی کمار کی فلمیں فلوپ نہیں ہوتی ہیں وہ ڈیزاسٹر ہوتی ہے پبلک جاتی نہیں ہے ایک اے لیسٹ ایڈیکٹر اپنے لائف ٹیم میں اگر تیس کروڑ ساٹھ کروڑ پہتیس کروڑ بائیس کروڑ دے کر جائے گا تو یار وہ فلوپ تھوڑی مانے جائے گی وہ تو ڈیزاسٹر مانی جائے گی اب اس بندے کو میں کہنا چاہتا ہوں جس سے میری رات کو بات چل رہی تھی بھائی دیکھو ہم بہت 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 بڑے فین ہیں اکشی کمار کے پہلے بھی تھے ابھی بھی تھے اور میرے کافی دوست ہیں جو اکشی کمار کے ڈائی ہارٹ فین ہیں ایون میرا بڑا بھائی پر اب ہم کیا کریں ہم کس اکشی کمار کو دیکھنے چاہیں ایک تو انہوں نے بھائی صاحب سچ بتا رہا ہوں کپل شرما میں آ آ آ کہنا اپنی ایسی تیسی کروڑی کپل شرما میں جو جو ایکٹر گیا نا برباد ہی ہوا ہے وہ خود بھی برباد ہو گیا اور دیکٹر کو برباد کر رہا ہے وہاں جانے سے فلمیں ہٹ کبھی نہیں ہوتی ہیں میں اتنا بتا دوں وہاں جا کر بھائی بدنامی اور ہوتی ہے وہ نظر لگی ادھر کتنی فلمیں کرتے ہو اتنا تو سال میں ہم نہیں آتے جتنے آپ آ جاتے ہو یہ ہے وہ ہے تو بھائی انہی ڈریکٹرز کو واپس لے کر آؤ انہی رائٹرز سے ساتھ کام کرو دو سال میں ایک بار آؤ پر بھائی کلاسک فلمیں لے کر آؤ پکڑ لو باسمستان کو آج کلاب باسمستان کے پاس کام نہیں ہے پکڑ لو بولو بنا بھائی سسپینس ہر لار بنا مجھے لے پکڑو بھائی پکڑو پریادرشن کو پکڑو بی بی والے ڈریکٹر نیرچ پانڈے کو پکڑو دپول امروطل شاہ کے پاس جاؤ جنہوں نے آپ کو اس طریقے سے پریزنٹ کرا تھا جو آج تک کوئی نہیں کر پایا کسی بھی طریقے سے وہ پران آکشے کو مار چاہیے تو چاہیے پبلک اسی کا ویٹ کر رہی ہے سکائی فورس جو فلم آنی ہے نا وہ میڈ روک کی ہے میرے کو پورا وشواس ہے زبردست پروڈکشن ہاؤس ہے پر اس وقت جوکشے کمار کے لیے چل رہا ہے نا پبلک تھیٹر نہیں جا رہی ہے ان کی فلم دیکھنے کے لیے سنکرن بائیو پک سننے میں آ رہا ہے بہت اچھی بن کرنے کے لیے پر پبلک جائے گی دیکھنے کے لیے مشن رانی گنج میں کیا کمی تھی سر فیرہ میں کیا کمی تھی چلو وہ ریمیک تھی پھر وہی آپ ایسا کچھ لے کر آؤ جو پبلک بھائی سب پاگل ہو جائے اور کہے دیکھنی ہے تو یہی دیکھنی ہے نہیں تو کچھ دیکھنا ہی نہیں ہے باقی آپ بتاؤ آپ کتنے سہمت ہے میری باتوں سے دیکھنے کے لیے